نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں حضرت ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ و بحمدہی اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے یہ حدیث بھی حضرت ابو غرارہ سے روایت ہے فرمایا جو شخص دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمدہی پڑتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں متفقن علی بخاری اور مسلم کی روایت ہے تاقید ہو جاتی ہے جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے اگر آپ نے تیتیس دفعہ یا تیس سے کچھ زائد مرتبہ ایک منٹ میں پڑا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اگر آپ صرف ایک دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی تو ایک منٹ میں آپ سکستی یعنی ساٹھ دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سو دفعہ پڑھنے کا اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت ڈیڑھ منٹ کا مقرر کر دیں مثلا سونے سے پہلے مثلا سفر کرتے ہوئے گھر سے یہاں تک آنے میں واپسی پر کسی بھی ایک موقع پر تو کتنی ہمارے قلب و روح اور عمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانے اور ان لمحات کی قدر کریں ان منٹس کی قدر کریں بعض وقت ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں فکر کرتے رہتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں نہ کہتے ہیں نہ خصوصا جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بعض وقت کچھ بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے کیونکہ عمومنڈ ڈپریشن کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن پر انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں اتنا نیچے گرا دیتے ہیں ڈپریشن کا مطلب بھی کیا ہے لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے ڈپریشن گڑے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ بازوقات یا گلد یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے جو ہمارے لئے کچھ بھی بوجھل نہیں کچھ بھی بھاری نہیں اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں اہد کر لیں اپنے آپ کو عادت ڈال لیں کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے جو آپ ایم کریں جو ٹارگٹ کریں اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں بلکہ کیا کریں منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے کس وقت کرنا ہے تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ اہد کیجئے اپنے کچھ منصوبے بنائیں کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں گی کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تحیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے اور سوال ہی بیدہ ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولو نہیں یاد رکھو وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں اور وہ وقت مقرر کریں جس وقت میں عموماً آپ کا ڈیڑھ منٹ فارغ ہوتا ہے جس وقت میں آپ ڈیڑھ منٹ خالی نکال سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو ڈیڑھ منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجئے ایک دوسرے سے لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں کوئی با مقصد بات نہیں تو آپ اس وقت کو بھی بان سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت گیٹ تک پہنچتے وقت یہ گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی تصویح یا انگلیوں پہ گننے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ و بحمدی سو دفع کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور یہ وہی ڈیڑھ منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں کتنی بھی تمنا کریں وہ ہمیں نہیں مل سکتا